اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی چکن کری فل ریسٹورن سٹائل اچھا اس کا کچھ زیادہ لمبا پروسس نہیں ہے جو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ بس جو گھر کی انگریڈنس سے اسی سے بنے گا بس آپ کو چکن اور کریم کی اس میں نیڈ ہے یہ گھر پہ ہونا لازمی ہے تو یہ ایزلی گھر پہ بن جائے گا اس کا کوئی لمبا پروسس نہیں ہے اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں آپ کو کھانا جڈ پر پکانا ہے تو اس سے اچھی ریسپی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی یہ بہت ہی جلدی سے جھٹ پٹ سے ہم انگریڈنس سے ہی تیار ہو جاتی ہے تو چلے آئیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پر پتیلی میں ایٹ کریں گے بٹر میں سالٹر بٹر یہاں پر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو انسالٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ون سے ٹو ڈبل سپون تقریباً میں یہاں پر مکھن ڈال دوں گی اس کے بعد میں ڈال دوں گی ہم بھونیں گے پیاس کو ایک سے دو منٹ تک کے لیے درمیانی آنچ پر جب یہ اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون اور اسے پھر بھونیں گے ہم تاکہ ادرک لسن کا پیسٹ اچھے سے مکس ہو جائے پیاس میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن میں نے یہاں پر بانلس چکن لی ہے ون کے جی وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ان کو اچھے سے ایک ساتھ مکس کر لوں گی اچھے سے چکن کو مکس کر لیں اور اسے تب تک بھونے کے جب تک اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اب ہم ایک ایک کر کے سارے اس میں مسالے ایٹ کریں گے زیادہ مسالے اس میں نہیں جائیں گے سب سے پہلے نمک میں نے یہاں پر ڈالا ہے کیونکہ میں نے سالٹیڈ بٹر ایٹ کیا تو شروع میں تو اس لئے نمک میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اگر آپ انسالڈ بٹر لیں گے تو آپ ون ٹی سپون ڈالیا گا آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا پی سیویں یہاں پر زیرہ میں نے اٹ کیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر سفید مرچ پاوڈر یہاں پر میں اٹ کر دوں گی ون ٹی سپون اور لال مرچ پاوڈر میں اٹ کر دوں گی ون ٹی سپون ہری مرچ کٹی ہوئی دو عدد یہاں پر میں ڈال دوں گی اور اب ان سب کو اچھے سے میں بھون لوں گی ساتھ میں مسالوں کو تاکہ چکل میں اچھا سا جو ہے وہ فلیور آ جائے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہی ٹو ڈبل سپون دہی میں نے اس میں ڈال دی ہے نہ زیادہ خٹی دہی ہو نہ میٹھی دہی ہو درمیانی دہی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے درمیانی آج پر ہی پکانا ہے آپ نے اب جب بوائل آنے لگے تو ہم نے اسے کور کر لینا ہے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ سارا خوشک ہو جائے اور ہلکی سے درمیانی آنچ پر اپنے اسے دو سے تین نٹ تک کے لیے رکھنا ہے یا جب تک رکھنا ہے جب تک اس کا پانی خوش نہ ہو جائے دیکھیں اس طرح کی شکل آنی چاہیے سالن کی اب میں تھوڑا سے اسے مکس کر کے اور اب میں اس میں جو بکیا جو انگریڈنس ہیں وہ ایٹ کر دوں گی یہاں پر میں شملہ مرشلی ہے ہاف عدد آپ جتنا چمچ چلائیں گے کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں کوئی بھی سالن بنا رہے ہیں تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ جتنی چمچ اس میں چلائیں گے جتنا سٹر کریں گے تو اتنا ہی لذیذ اور مزیدار آپ کی جو ڈش ہے وہ بنے گی اب یہاں پر میں کریم ڈال دوں گی ہاف کپ ہاف کپ میں نے یہاں پر فرش کریم ایٹ کر دی ہے ان سب کو اچھے سے بھون لیں گے مکس کر لیں گے آپس میں اور اب آخری میں میں ڈال دوں گی یہاں پر گرم مسالہ ہاف سے ون فور ٹی سپون تک آپ نے گرم مسالہ یہاں پر ڈال دینا ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اسے ڈھک کے رکھنا ہے کہ جب تک اس کا پرفیکٹ کلر نہ آ جائے اوکی یہاں پر میں نے اسے کور کیوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کریمی چکن کری کی شکل اسٹائل جو ہے اس کے کلر جو ہے وہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے اب ہم یہاں پر چولہ بند کر دیں گے اور ڈش آٹ کریں گے ہماری چکن اور سرف کریں گے گرمہ گرم نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی گی کمنٹ باکس سے مجھے ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ